السلام علیکم ویلکم تو ٹکنیکل شکور یوٹیوب چینل ایکس ایمپائر میں آپ نے کلیمنگ کیسی کرنی ہے ویڈرال کے لیے آپ نے کون سا ایکسچینج سالیٹ کرنا ہے اور کون کون سے ایڈریسز آپ نے لینے وہ آپ کو بتاؤں گا ساتھی ساتھ جو لوگ الیجیبل نہیں ہے جن لوگ کو ایک میسج آرہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو کنپرم ہو جائے کہ آپ الیجیبل ہے یا الیجیبل نہیں ہے تو سب سے پہلے چیز آپ نے اپنے ایکس ایمپائر اکاؤن میں آنا ہے اور سمپلی آپ نے یہاں پر ایک انٹرپیس آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا سالیکٹ ویڈرال آپشن ٹھیک ہے تو ان میں سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو بائی بیٹ چوز کر لے آپ کے مرضی آپ کو کیس بھی چوز کر سکتے ہیں کو کوئن ایم ایک سی جتنی بھی ایکسچینجز آپ چوز کرنا چاہو یا آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بائی بیٹ ایکسچینج چوز کر لے اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے کچھ یوزر کو جو ہے نا یہاں پہ وہ ریوارڈ بھی دے رہے ایکسٹرہ تو آپ اس کو یوز کر لے امید کرتے ہیں کہ آپ نے یوز بھی کیا ہوگا میں رات کو شیئر کر چکا ہوں گروپ میں تو اس گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹیکنکل شکور گروپ کو بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنا ایڈرس یہاں پہ لگا چکا ہوں یہ میرا بائی بیٹ ایکسچینج میں یہاں پہ سیلیٹ کر چکا ہوں اور اگر میں نے اس ایڈرس کو یہاں سے ریسٹ کرنا ہوں تو میں یہاں ریسٹ ویڈل آپشن پہ کلک کروں گا تو یہاں سے یہ ریسٹ ہو جائے گا اور میں کوئی اور یہاں پہ چوز کروں گا تو یہ میں آلرڈی سیلیٹ کر چکا ہوں میں اس کو یہاں پہ ریسٹ نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرپیس آ رہا ہوگا تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی بائی بیٹ کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے بائی بیٹ ایکسچینج پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایسا انٹرپیس آپ کے سامنے آ جائے گئے یہ آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے بائی بیٹ یو آئی ڈی ڈالنا ہے ایکس ایمپائر کا ڈپازٹ ایڈریس ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ میمو آئے گا کیونکہ یہ ٹون بلاکچین پہ آ رہے تو یہاں پہ آپ نے وہ میمو لازمی طور پر انٹ کر دینا ہے اور سیو ایڈریس پہ آپ نے کلک کر دیں تو آپ کا ایڈریس یہاں سے لگ جائے اگر آپ کے پاس بائی بیٹ ایکسچینج ہے اگر اس کے علاقے کوئی اور ایکسچینج ہے اوکی ایکس ہے یا کوئی اور آپ لگانا چاہتے تو بھی آپ لگا سکتے اس میں بھی آپ کو سیم ایسا ہی پراسز آ جائے گا کچھ میں یو آئی ڈی ہوتا ہے یا کچھ میں نہیں ہوتا ویسے اوکی ایکسچینج میں بھی یو آئی ڈی مانگی جاتے ہیں وہ بھی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایکسچینج سے کیسے لینے ہیں تو یو آئی ڈی ایڈریس اور میمو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی ایکسچینج آپ سیلٹ کرتے ہیں بائی بیٹ سیلٹ کرتے ہیں اوکی ایکس سیلٹ کرتے ہیں تو لازمی طور پر اسی کا ڈیٹا ہی آپ نے یہاں پہ ڈالنے ہیں ایسا نہیں کہ آپ یہاں پہ بائی بیٹ چیز کرتے ہیں اور ڈیٹا آپ یہاں پہ کسی اور ایکسچینج کا ڈالتے ہیں تو پھر وہ غلط ہو جائے گا اور آپ کو کوئی ٹوکن یہاں پہ نہیں ملے گا اب لیٹ سپوز میں نے بائی بیٹ چیز کیا تو میں کیا کروں گا میں بائی بیٹ ایکسچینج پہ آ چکے ہو تو سمپل یہاں ڈیپوزٹ پہ میں کلک کروں گا جیسے آپ ڈیپوزٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھے آپ یہاں پہ ایکس میں آپ چک کر سکتے ہیں کہ ایکس ایمپائر کا یہ ایڈریس آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس پہ آپ نے جس سمپلی کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے ٹون پہ کلک کر دینا ہے تو یہ والا انٹرپیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہ اوپر والا ایڈریس آپ نے کپی کرنا ہے وہاں پہ ایڈریس میں آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ میمو ہے اس کو آپ نے کاپئی کر کے مئموں میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور باقی جو new id ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر یہاں آئیکن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے simply یہ والا new id کافی کر کے وہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے and save option پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کا ویڈرال option جو ہے نا وہ لگ جائے گا اور وہاں سے آپ simply اس کو پھر ویڈرال کر سکتے ہیں اس ایکشینج کے اندر ایک چینج کے اندر آنا ہے ڈیپازٹ کرپٹو پہ کلک کرنا ہے سیم وہی میتڑ ہوگا اوپر آپ نے ایک سرچ کر دینا ہے یہاں پہ میں آلریڈی سرچ کر چکا ہوں تو میں یہاں ایکس پہ کلک کروں گا جیسے میں یہاں ایکس پہ کلک کر دو تو آٹومیٹی کے لیے والا آہ ڈیش بورڈ پر ہو جائے گا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے رائٹ سائٹ کی طرف موب کرنا ہے سلائٹ کرنا ہے جیسے آپ سلائٹ کرتے ہیں تو یہ انٹرپیس آپ کے سامنے آجائے گا اب یہاں سے اپنے ایڈریس کو کپی کرنا ہے یہ کمنٹ میمو ہے اس کو بھی آپ نے کپی کرنا ہے تو یہ یہاں سے ہو گیا ان دونوں کو اپنے یہاں سے کپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور یو آئی ڈی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگین یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں موبائل نمبر پہ اپنے کلک کرنی ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سیمپلی اب جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ والا یو ای ڈی مل جائے گا یہاں سے آپ یہ یو ای ڈی کا بھی کر سکتے اور وہاں پہ آپ نے سیمپلی پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آہ ویڈرال آپ کا لگ جائے گا آپ نے اوک ایکس میں لگانا ہے بیٹ گٹ میں بیٹ میں جہاں پر بھی آپ لگانا چاہتے وہاں پر آپ لگا سکتے ہو ایزیل ہو جائے گا اب اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا اب وہ بعض لوگ کے پاس جو ہے نا یہ والا میسیج آ رہے انپرشنٹلی یور ایکٹیویٹی ان دے گیم was not enough to get the tokens جن لوگ کو یہ والا میسیج آ رہے نا تو ٹوکن نا ملنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو لیول ہے نا وہ یا تو کم ہے یا آپ کے پاس ٹوکن کم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا اکاونٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ چک کر سکتے ہیں اس میں میرا پاندرہ لیول تھا اٹھتیس میلین پراپٹ پر آور سپیڈ تھا اور کوئی میں میرے پاس اتنے پڑے تھے لیکن جو چیز تھا ایمپورٹن وہ یہ کہ میں کا ٹون ٹرانزیکشن یہ والا ٹرانزیکشن مینی نہیں کی تھی بہرحال اس سے پہلے جو ڈونیشن تھا زیرو پوائنٹ ون ٹون کا وہ بھی مینی کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی میری اکٹیویٹی صحیح تھی لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے ایرڈراب سیکشن میں تو میرا ویلٹ کنیکٹ تھا لیکن میں کا ٹون ٹرانزیکشن یہ ٹرانزیکشن مینی نہیں کی تھی تو مجھے یہی لگ رہے کہ جن لوگ کو ٹوکن نہیں ملے تو اس نے ٹرانزیکشن نہیں کی تھی ٹون والا تو اس وجہ سے ان کو الیجبل نہیں کیا گیا ہے بہرحال جن کے پاس جو ہے نا وہ انیپٹی ہے تو وہ سیل اوٹ کر سکتے ہیں یا جن کو ٹوکن نہیں ملے تو وہ الیجبل نہیں ہے میں خود اس موبائل اس اکاون میں جو ایرڈی بل نہیں ہوں تینکس پر روحاتین